اسلام علیکم سب دوستوں کو آٹو ٹریڈر پی کے چینل میں ایک دفعہ پر سے خوش آمدید امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو آج جو گاڑی میں لائے ہوں وہ ہے ٹویٹا ویڈز 2017 موڈل ہے اور یہ ٹویٹا کی ترڈ جنریشن ہے ترڈ جنریشن میں یہ پھر سیکنڈ فیس اپ لفٹ ہے جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ اس کی ترڈ جنریشن 2010 میں شروعی تھی پھر 2013 میں اس میں ایک فیس لفٹ ہوا تھا اور پھر 2017 میں اس میں آخری فیس لفٹ ہوا ہے اور 2017 میں اس میں ہائیبرڈ ورجن بھی انٹیڈیوز ہوئی اور 2019 میں جو ہے وہ ٹویٹا ویڈز ڈسکنٹینیو ہو گئی اور ٹویٹا یارس جو ہے وہ پوری دنیا میں انٹیڈیوز ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹا یارس تو کافی عرصے سے شروع ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے ویڈز کے نام سے یہ ڈسکینٹینیو ہو گئی اب پوری دنیا میں ٹویٹا یارس کے نام سے یہ جانی جائے گی تو یہ جو ہے ٹو تاؤزن سیونٹین موڈل ہے اور ٹو تاؤزن ٹوینٹی ون کی امپورٹ ہے اور فور گریڈٹ گاڑی ہے اور گری کلر کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تری سکسٹی ویو تو آپ نے دیکھا تو بہت خوبصورت اور اس جنریشن میں فرنٹ لک کو بلکل ٹوٹلی چینج کر دیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کروم کی ایک پٹی بھی ہے ساتھ میں جو ہے وہ ٹائگر نوز جیسی جو ہے وہ فرنٹ گریل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی لائٹس ہیلویجن لائٹ ہے بہت خوبصورت فرنٹ لک بہت خوبصورت ہے بلکل نئی جو دوہزار اکیس کی جو ٹویٹا کرولا ہے یا اسی طرح کی اس نے فرنٹ لائٹ ہے جو جاپینیز ویریانٹ ہے پاکستانی ویریانٹ کی میں بات نہیں کر رہا تو سیملیرلی بیک سائٹ سے بھی جو ہے وہ فیس اپ لیفٹ میں جو ہے وہ پورے بیک کو چینج کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس جو بریک لائٹ ہے اور ساتھ میں ریورس لائٹ ہے تو اس کو مطلب نکی کی طرف ایکسٹینشن دے دی گئی ہے ساتھ میں ویڈز کی بیجنگ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ فوگر کے لیے جو فوگ لائٹ ہے اس کے لیے بھی جگہ چھوڑی گئی ہے اس میں آپشن دی گئی ہے باقی آتی نہیں ہے کمپنی کی طرف سے تو ریکٹیپٹیبل میرر ہے اور سیم باڈی کلر جو ہے وہ اس کے ہینڈل ہے اور پرائیویسی گلاسز آتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ انٹینہ شارک فن تو نہیں لیکتی سیمپل جو انٹینہ ہے شارک انٹینہ جو ہے ابھی جو ہے انٹریڈوز ہو رہی ہے بہت ساری ویریانٹ میں اور ٹویٹا میں بھی بہت ستہ ستہ شارک فن جو نئی موڈل کی گاڑیا ہے تو اس میں انٹریڈیوز ہو رہی ہے ریورس کیمرہ ہو گیا ساتھ میں ٹویٹا کی بیجنگ ہو گئی ٹویٹا کا لوگا اور ڈی فوگر اور بیک سائٹ پر تو بہت خوبصورت مطلب ڈیزائن کی گئی ہے اور 2019 میں یہ بلکل ختم ہو گئی تو ویڈز جو ہے ایک سال بعد جو ہے اس کی امپورٹ پاکستان تو بلکل بند ہو جائے گی کیونکہ وہ پالیسی کے مطابق تین سال پرانی گاڑی جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں تو ابھی مطلب دو ہزار اٹھالہ اس سال جو امپورٹ ہو رہی ہے اور ستارہ اٹھارہ تو اس کے اگلے سال پھر انیس ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد امپورٹ بند ہو جائے کیونکہ پالیسی کے مطابق تین سال پرانی گاڑی جو ہے وہ آپ پاکستان امپورٹ کر سکتے ہیں اس سے پرانی گاڑی آپ نہیں کر سکتے تو اگر بیک سپیس کی بات کی جائے کافی مطلب اچھی ڈکی ہے اور باقی جو ہے انٹیریئر دیکھ لے اور بلیک کلر کی کمبینیشن کو زیادہ اس فوکس کیا گا ہے ڈیفرنٹ آپشن آتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورٹ کی ساتھ میں سیٹنگ کی تو ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ جو ہے پوش سٹارٹ نہیں ہے کی سٹارٹ گاڑی ہے اس میں کچھ عرصے پہلے میں نے کریویو بھی کیا تھا وہ گاڑی پھر سولڈ آؤٹ ہو گئی تھی بلکل سیمیلر لسیم کلر کی تھی تقریباً مہینے پہلے تو وہ پوش سٹارٹ تھی تو یہ جو ہے وہ کی سٹارٹ ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ساڑھے چبیس لاکھ روپے ہے ہم کر رہے ہیں فور گریڈڈ ہے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ویریفائیبل آکشن شیٹ ہے اور باقی گاڑیا فروخت ہو جاتی ہے چینل پر ویڈیو پڑی رہتی ہے تو ان دوستوں سے پہلے کنفرم کر دیا کرے ڈیکسٹرپشن میں یا دیکھ لیا کرے میں ڈیکسٹرپشن میں لکھ جیتا ہوں کہ کار اس سولڈ آؤٹ تو آپ کانڈلی وہاں پر دیکھ لیا کرے باقی خیر آپ فون کر سکتے ہیں میں جب بیزی نہ ہوئی ہوں تو میں تقریباً سارے فون جو ہے وہ آٹینڈ کرتا ہوں اور بعض لوگ تو پانچ پانچ دس دس منٹ جو ہے وہ ریٹیل میں بات کرتے ہیں تو کام ہی مارا یہی ہے تو ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ کیا چیز ہے کس طرح امپورٹ ہوتی ہے گریڈڈ گاڑی کیا ہوتی ہے تو موسٹ ویلکم بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں تو خیر واپس آتے ہیں اور چارے چاروں دروازے آپ نے دیکھ لیے چاروں اطراف سے دو سیل ٹو سیل جنون ہے اور دو اس آرے ایئر بیگ اس میں آ رہے ہیں کامنی کی طرف سے تو باقی جو ہے وہ تری سپوکس کا جو ہے وہ سٹیرنگ ہے اور سیون انچ کا جو ہے انفو ٹیمنٹ سسٹم ہے ریورس کیمرہ ہے اس میں تو آٹیمیٹک ٹرانسمیشن ہے اس میں مینویل بھی آئی ہے لیکن بہت کم وہ پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہے پورانی والی موڈل جو ہے وہ اس میں آئی ہے باقی اگر اس کی فج جنریشن کی بات کی جائے جو دو ہزار جو انیس سو ننانوے سے دو ہزار پانچ تک چلی تھی تو آج کل اس میں اچھی گاڑی سولہ سے سترہ لاکھ روپے پر مل رہی ہے تو ڈونٹ نو کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اس میں کیونکہ سترہ اٹھارہ میں آپ کو سترہ لاکھ اٹھارہ لاکھ سے انیس لاکھ میں آپ کو جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ بھی مل جائے گی ایون ترڈ جنریشن کی دو ہزار گیارہ بارہ موڈل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی آرام سے جو ہے اٹھارہ سے انیس لاکھ تو انجن بی بھی دیکھ لیں اور یہ گاڑی کچھ دن پہلے امپورٹ رہی تھی میں نے وہ ایک خیر جو باقی چینل پر جو ہے ویڈیوز کی بات کرتے ہیں تو اب ویڈیوز ذرا کم آئے گی کیونکہ ہفتہ اتوار کوپابندی لگ گئی ہے اور مارکیٹ بند ہوتی ہے اسی طرح ہمارا شروع بھی ہفتہ اتوار فی الحال بند ہوتا ہے کرونا کی وبا کی وجہ سے جمعہ کو بھی بند تھا تو اب ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ دو دن بعد جو ہے لازمی کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو یا تین دن بعد ڈیلی کے ویسس پر اب ویڈیو بنانا اور اپلوڈ کرنا کیونکہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ تین دن جمعہ کے تو ویسے بھی ہاف دن ہوتا ہے چھٹی ہوتی ہے تو ہفتہ اتوار گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ گئی تو آلماس تین دن مارکیٹ بند ہوتا ہے تو خیر وہ صرف آپ کے انفارمیشن کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چینل کو اپ ڈیٹ رکھوں اور جو فریش گاڑیا آتی ہے یا گاڑیا نہ بھی ہو تو میں کچھ نہ کچھ ریویو کروں گا آپ کے لیے کیونکہ بہت سارے ویورز ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پہلے تو خود ہی اپنی جو گاڑیا ہے وہ ہوگی کیونکہ تین دن چھٹی آگئی تو سب کچھ بند ہوتا ہے فل پیکٹ تو اب پابندیا اور بھی سخت ہونے والی ہے کچھ دنوں میں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرف حالات چلتے ہیں بزنس تو لازمی ہے بات ہے اس پہ افیکٹ ہوگا اور گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز بھی آ رہی ہے قیمتوں میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ کیا جا رہا ہے ڈیفرن گاڑیوں کا تو میں ریویو کی جگہ دوسری طرف چلا گیا لیکن وہ صرف جسٹ فار انفارمیشن تھی تو باقی مائلج کی بات کی جائے جو انیس سے اکیس کلومیٹر پر لیٹر یہ گاڑی ایوریج دیتی ہے ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کتنے سپیٹ سے اور کس حساب سے گاڑی چلاتے تھے تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے بہت شکریہ اللہ حافظ